موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹالن نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر امتیاز شامل کریں گے سب سے پہلے نیوز ہیڈلائن موسیقی لکی مروت میں پولیس موبال پر دہشت گردوں کا حملہ اے ایس آئی سمیت چھے پولیس اہلکار شہید تھانہ جاجہ والا کے حدود میں دہشت گردوں نے پولیس موبال پر حملہ کیا واقعے کے بعد علاقے کی ناکہ بندی کر دی گئی دہشت گردوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن کیا جا رہا ہے لکی مروت دہشت گرد حملہ صدر عارف علوی وزر آزم میاں محمد شہباز شریف وفاقی وزیر خارجہ بلاول پھوٹو سرداری وفاقی وزیر داخلہ لانا سناولہ وزیر علا سندھ وزیر علا بلوچستان و دیگر اہنماؤں کی پولیس وین پر دہشت گردوں کے حملے کی شدید مضمت شہدہ کے بلند درجات اور لباہکین کے لیے صبر جمیل کی دعا امران خان کے لانگ مارچ کے پیچھے غر ملکی فنڈنگ ہے مولانا فضل احمان کا دعویٰ مزید کہا لانگ مارچ کے پیچھے چھپی سازش پردہ چاہ کرنا ملکی مفات کا تقاضہ ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کے دور پاکستان کو سبوتاس کرنے کے لیے لانگ مارچ کا ڈراما رچا آ گیا جیسے امریکہ کا مستقبل نہیں رہا ایسے ہی امران خان کا بھی نہیں ہے مسلحت کے خاطر امران خان کے خلاف فلحال کارروائی کی ضرورت نہیں فوج اور عدلیہ اہم قومی ادارے آرمی چیف کی تقرری متنازن نہ بنائیں چودری شجاہت حسین کا سیاست دانوں کو مشورہ بولے آرمی چیف ہمیشہ پاکستان کی سلامتی کا زامن ہوتا ہے آرمی چیف بننے کے بعد وہ کسی خاندان قبیلے یا علاقے کا نہیں ساری فوج اور ملک کا محافظ ہوتا ہے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے سارے دھاوے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے عدلیہ پر پوری قوم کا اعتماد ہے اور چیف شرسس پاکستان ملک کا منصف عالی ہوتا ہے ان کو سیاسی شعبتہ بازیوں کا شکار نہ بنایا جائے چیئرمن پیچھا امران خان نے توہین عدالت کیس میں سپریم کورٹ میں جواب جمع کروا دیا جانتے بوشتے سپریم کورٹ کی حکم عدولی نہیں کی یقین دہانی کراتا ہوں مجھے پچیس مئی کی شام کو عدالتی حکم بارے آگاہ نہیں کیا گیا پچیس مئی پونے سات پچے کارکونوں کو دیا ویڈیو پیغام سیاسی کارکونوں کی معلومات پر جاری کیا احتجاج کے دوران جیمرز کی وجہ سے فان کے ذریعے رابطہ ناممکن تھا نادانستہ طور پر اٹھائے گئے قدم پر افسوس ہے جواب کا مطن لہور چوہنگ کے علاقے میں پر اصرار ریموٹ کنچول تیارہ گر گیا بم ڈسپوزل سکارڈ رو پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس کا کہنا ہے کہ تیارے میں کسی قسم کا برودی مواد نہیں ملا تیارے میں چھوٹا جاسوسی کیمرہ بھی لگا ہے علی چاؤنگ چرمینل میں چینی انجینئیس بھی موجود ہیں تحقیقات شروع کر دی گئی عوام مو دیکھتے رہ گئے حکومت کا تیسری بار پیچول مستوار کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیچول ڈیزر کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی رد و بلر نہیں کیا جائے گا حکومت نہ اہل بانچ کچھ ڈیلیور نہیں کر سکی سنگین تباہ حال معیشت میں بھی غیر سنجیدہ ہے سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کا ٹویچر پر پیغام لکھا لندن میں کہتے ہیں تائناتی پر مشاورت کر رہے ہیں پاکستان میں کہتے ہیں ابھی سمری نہیں آئی ساری دنیا میں پاکستان کا مزاک کر رہا ہے حکبران سیاسی ہتھیار پھینکیں گے اور غش کھائیں گے حکومت کو سیاسی شہادت ملے گی نہ سیاسی غازی بن پائیں گے سردی شروع ہوتے ہی اسلامباد ہائی کورٹ میں وکلا کے لیے گاؤن پہننا لازمی قرار دے دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حدایت پر وکلا کو احکامات جاری کر دیا گئے وکلا کامرہ ادارت میں گاؤن پہن کر داخل ہوں گے وکلا کو نوٹفیکیشن پر پندرہ نومبر ہی سے عمل درامت کرانے کی حدایت کر دی گئیں وزیر خزانہ اس آگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد ریفرنس میں نیاب نے جواب جمع کرانے کے لیے محلت مانگ لی احتساب عدالت میں وزیر خزانہ اس آگڈار کے خلاف آمدن سے زائد اساس آجاد ریفرنس کی سمات ہوئی کیس کی سمات جج محمد بشیر نے کی اس آگڈار کے وکیل قاضی مصبا اور نیاب پروسیکیوٹر ارزل قریشی عدالت کے روبر اوپیش ہوئے قومی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ خودشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک پھر میں 8131 کرونا ٹیس کیا گئے 32 افراد کے ٹیسٹ مصبت آئے جبکہ 46 مریضوں کی حالت تشویش ناک ہے اور انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر مزید مہنگا سٹرانک مارکیٹ میں مندی انٹر بینک مارکیٹ میں کاروبار کے آغاز کے کچھ ہی دیر بعد ڈالر کی قیمت میں 40 پیسے اضافہ ریکارٹ کیا گیا ڈالر 222 روپے 31 پیسے پر فروخت ہو رہا ہے ہیڈلائنز آپ نے جانیے اب خبروں کی تفصیل لگی مروت میں پولیس موبائل پر ڈہشت گردوں کا حملہ 6 اے ایس آئی اہلکار شہید ہوئے پولیس کی بھاری نفلینے علاقے کو گھیرے میں لے لیا سارچ آپریشن جاری لگی مروت میں تھانا ڈاڈیا والا کی حدود میں ڈہشت گردوں نے پولیس موبائل پر حملہ کیا پولیس چوکیہ باسیہ خٹک کی موبائل گاڑی کو نشانہ پنایا گیا جس میں پولیس اہلکار سوار تھے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والوں میں موبائل کا ڈرائیور اور ڈیوٹی انچارج اے ایس آئی بھی شامل ہے جبکہ شہید ہونے والوں کی شناخت اسسٹنٹ سب انسپیکٹر علم دین کانسٹیبر پرویز احمد دل جان عبداللہ اور محمود کے ناموں سے ہوئی ہے سربرا پاکستان عمامی مسلم لیگ اور سابق وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے حکومت ناہل بانچ کچھ ریلیور نہیں کر سکی سنگین تباہ حال معیشت میں بھی غیر سنجیدہ ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویچر پر اپنے پیغام میں شیخ رشید احمد نے لکھا انتہائی اہم تائیناتی پر حیجان برپا کر دیا ہے لندن میں کہتے ہیں تائیناتی پر مشاورت کر رہے ہیں پاکستان میں کہتے ہیں ابھی سمری نہیں آئی ساری دنیا میں پاکستان کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اداروں ردیہ پر اہم ذمہ داری آ گئی ہے سابق وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ ممکن نہیں حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیو مسنوات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا وزیر اخزانہ اس آگٹار نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرول ڈیزل کیروسین آئل اور لائٹ ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی ردو بدل نہیں کیا جائے گا اس آگٹار نے کہا کہ اب تیس نومبر تک پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں کوئی ردو بدل نہیں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ اسٹریٹ بینک اور نیشنل بینک نے سود پر دائر اپیلیں واپس لینے کا فیصلہ کیا ہے اور نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی وزید خبرین اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے ڈیٹالن نیوز کو دیکھتے رہیے